ہرے کرشنا سبھی کو کیونکہ ان کے اندر پربو نے جو کلا دیا ہے جو بھیدتہ ہے آپ کے اندر اور بھیدتہ کے ساتھ ساتھ جو ان کا دب یا شروع ہے دیکھئے ہمارے رام دیان بھئیہ جی ہیں ساتھ میں اور بہت دن بعد ہم لوگ بات بہت کرتے تھے لیکن ملاقات آج ہی ہے تو آج ہم لوگ کچھ بھجن سنائیں گے اور میرا بھی بہت سو بھاگ گئے پربو کہ آپ جیسے اتنا بڑے کلاکار ہم بھی چاہتے تھے بہت دین سے کہ آپ سے جوڑیں آپ کا کچھ بھجن ریکارڈ کریں اپنے درست کو سنائیں مہارات پربو کرپا برسی خوب پیار دیجئے اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کے گردیو بھگوان بھجن سمراد انوک جلوٹا گرو جی کے میری ہم ہر بار انٹرویو میں سنیں کہ آپ کے بارے میں اتنا چرچہ کرتے ہیں اتنا بڑائی کرتے ہیں ہم کو بہت اچھا لگتا ہے مجھے اپنا پتر مانتے ہیں ہمارے گرو جی گرو جی آپ کے پتر مانتے ہیں اور بہت اثرباد بھی آپ کے اوپر یہ تو بلکل ہم چاہیں گے گرو جی کا کرپا اثرباد اسی طرح بندہ رہے آج انہی کے بھجنوں سے شروعات کریں گے ہم دونوں بھائی ایک بہت ہی پیاری سی بھجن ہے بہت اس کے جو شبد ہیں بہت ہی پیارے ہیں ہمارے گرو جی کا ہے ایک تو جگ میں سندر ہیں دو نام ہیں لیکن اس کے پہلے ہم ایک سنا رہے ہیں بھائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ بھگوان کو بھی کبھی کبھی بھگتوں سے کام پڑ جاتا ہے تو ہم بھگت بھی بہت بڑے سو باغی سالی ہیں کیونکہ ہم بھگت نہیں ہوں گے تو بھگوان نہیں ہوں گے جب بھگتا ہے تو بھگوان ہے کبھی کبھی بھگوان کو بھی کبھی کبھی بھگوان کو بھی بھگتوں سے کام پڑ جانتا گنگا پار پربو کی بٹ کی نام چڑے کبھی کبھی بھگوان کو بھی بھگتوں سے کام پڑ جانتا گنگا پار پربو کی بٹ کی نام چڑے جانتا گنگا پار پربو کی بٹ کی نام چڑے موسیقی جانتا گنگا پار پربو کی بٹ کی نام چڑے جانتا گنگا پار پربو کی بٹ کی نام چڑے جانتا گنگا پار پربو کی بٹ کی نام چڑے کبھی کبھی بھگوان کو بھی بھگتوں سے کام پڑ جانتا گنگا پار پربو کی بٹ کی نام چڑے جانتا گنگا پار پربو کی بٹ کی نام چڑے بھگوان نے کیوٹ سے کہا کہ کیوٹ مجھے اس پار سے اس پار اتار دوں لیکن کیوٹ تو بڑا چالاگ تھا کیوٹ نے سنا تھا پربو رام کے چرن کسی پتھر کو لگ گئے اور پتھر نے ناری کا روپ لے لیا تو کیوٹ ویچارہ ڈر گیا کہ کہیں بھگوان کے چرن میری نیا کو لگ جائیں گے نیا ناری ہو جائے گی تو بھائی میری روجی روٹی کہاں سے چلے گی پربو بولے تم نام چلاو ارے پار ہمیں کیوٹ پہنچاو پربو بولے تم نام چلاو پار ہمیں کیوٹ پہنچاو کیوٹ بولا سنو ہماری چرن بھول کی مایا بھاری کیوٹ بولا سنو ہماری چرن بھول کی مایا بھاری میں گریب نئی آ میری میں گریب نئی آ میری ناری نہ ہوئے پڑی جاناتا گنگا پار نگو کیوٹ کی نام چلے جاناتا گنگا پار نگو کیوٹ کی نام چلے لاسٹ کی پنتی میں چلتے ہیں بہت منانے کے بعد جب کیوٹ مان گیا تم دہیا چلنے لگی چلی نام گنگا کی دھارا چلی نام گنگا کی دھارا سیارہ ملکھن کو پار اتارا کیوٹ بولا آپ بتائیے کیوٹ کتنا بڑا سو بھاگے چالی تھا جن کے درسن کے لیے لوگ اتنی تپسچہ کرتے ہیں کیوٹ آج ساتھ چھات پربو کو ناؤ پہ بیٹھا کر اس پار سے اس پار اتار رہا ہے چلی نام گنگا کی دھارا سیارہ ملکھن کو پار اتارا پربو دینے لگیں اترائی کیوٹ کہے نہیں رکھ رائی جب کیوٹ نے اس پار سے اس پار اتار دیا تو بھگوان نے سوچا کیوٹ نے مزدوری کیا ہے اسے کچھ مزدوری دینا چاہیے لیکن جیسے ہی پربو نے مزدوری دینا چاہا کیوٹ نے ساتھ پناہ کر دیا بولا پربو نہیں ایک ہی کام کو کرنے والے دو لوگ آپس میں لین دین میں یہی کیا کرتے اب بھگوان چکیت رہ گئے کہ ہمارا اور کیوٹ کا کام کب سے ایک ہو گیا تو کیوٹ کہنے لگا اوہ 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 نائی سے نانائی لیت دو بی سے نان دو بی لیت اوہ اوہ نائی سے نانائی لیت دھو بی سے نان دھو بی لیت اور تکی مجوریاں نہ جاتی کو بگاڑیے پرب ہوا ہے میرے گھاٹ تو پار میں نے اتار دینا اور پرب ہوا ہے میرے گھاٹ تو پار میں نے اتار دینا اور جب آؤں گا میں تو رگھاٹ تو پار موہے اتاریو جلی لام گنگا کی را سی رام لتھر کو پار اتارا پربود نے لاغیں اترائی یہ وقت کہے نہیں رگ رائی پار کیا میں نے تم کو اب موہے پار کریں جانا تھا گنگا پار پربود کی وٹ کی نام چڑھیں جانا تھا گنگا پار پربود کی وٹ کی نام چڑھیں جانا تھا گنگا پار پربود کی وٹ کی نام چڑھیں جگ میں سندر ہیں دو نام دو نام دو نام جگ میں سندر ہیں دو نام شاہِ کرشنی کہو یا رام جگ میں سندر ہیں دو نام شاہِ کرشنی کہو یا رام بولو رام 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 بولو شاہر 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 شام 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 ایک راج کا کینسان راجے ایک رادکہ کے سنگ راجے ایک جان کی سنگ وراجے چاہے سیتا رام کہو چاہے سیتا رام کہو یا بولو رادے شام چاہے کس نے کہو یا رام چاہے کس نے کہو یا رام جگ میں زندر ہے دو رام چاہے کس نے کہو یا رام بولو رام 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 شام 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 بولو رام 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 بولو شام 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 ماخن بریج میں ایک چوراوے ماخن بریج میں ایک چوراوے ایک بیر بھیل نیکے کھاوے ماخن بریج میں ایک چوراوے ایک بیر بھیل نیکے کھاوے پریم بھاو سے پریم بھاو سے بھر یا نوکھے دونوں کے ہے کار چاہے کس نے کہو یا رام جگ میں زندر ہے دونوں چاہے کس نے کہو یا رام بولو رام 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 بولو شام 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 بولو رام 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 بولو شام 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 ایک تنس پاپی کو معارے اس بجن میں بھگوان رام اور بھگوان کرشن دونوں کی بیششتہ بتائی گئی ہے ایک ساتھ مرڈن کیا گیا ہے ایک کنش پاپی کو مارے ایک دشت راہ بڑ سنگھارے ایک کنش پاپی کو مارے ایک دشت راہ بڑ سنگھارے دونوں دین کے دکھ حرت ہے دونوں دین کے دکھ حرت ہے دونوں بلکی دھا چاہے کرشن کہو یارا جگ میں سندر ہے دونا چاہے کرشن کہو یارا بولو راہ 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 موسیقی